اسلام علیکم ویلکم ٹو ساجدہ کچن آج جو ساجدہ کچن میں ریسپیز بننے لگی ہیں وہ دعوت کے لحاظ سے ہے جو عید کے بعد ہم دعوت کرتے ہیں تو دعوت میں جو جو ریسپیز بنائی جاتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں تو جب سب سے پہلے میٹھے سے سٹارٹ کرتے ہیں تو میٹھے میں ہم بنانے لگے ہیں سوئیہ موٹی والی سوئیہ تو اس کے لیے سب سے پہلے دو کلو دودھ لے لینا ہے اور اس کے اندر تین سے چار یا چار سے پانچ الائچی شامل کریں اور اس کے اندر جو ہے وہ موٹی سوئیہ شامل کرنی ہے باریک والی نہیں موٹی والی سوئیہ اس کے اندر شامل کرنی ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ چولے پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کو جب تک سوئیہ جو ہے وہ گل نہ جائے پاکنے جائے تب تک اس کو آپ نے بوائل کرتے رہنا ہے ہلکی آنچ پر میڈیام آنچ پر اس کو آپ نے رکھنا ہے جب سوئیہ دودھ میں آپ اچھی طرح پکا لیں اس کے بعد اینڈ میں آپ نے اس کے اندر ایک کپ چینی ڈالنی ہے یا حسب زائقہ چینی جتنی آپ پسند کرتے ہیں اس حساب سے اس کے اندر آپ نے چینی شامل کر دینی ہے دودھ میں چینی اچھی طرح شامل کرنے کے بعد اس کو دو منٹ پکانے کے بعد ہمارا میٹھا تیار ہے ساتھ ساتھ ہم دعوت میں جو پکا رہے ہیں وہ ہے کورما کورما کے لیے ہم نے لے لینا ہے دو کلو گوشت اور ایک پیاس دو کلو گوشت اور ایک پیاس جو ہے وہ آپ نے اس میں چاپ کر کے اور اس کو اُبلنے رکھ دینا ہے تو ساتھ ہماری سوئیہ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں ہم نے اس کو ڈش میں نکال لیا اب آپ اس کو ڈش میں نکال کے سوئیوں کو فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور تب تک جو دوسری ریسپیز ہیں ان کی طرف چلتے ہیں ہم اب یہاں پر جو ہے وہ ہم الگ سے بریانی کے لیے گوشت لیا ہے ہم نے اس کے اندر ٹوماٹر پیاز لیسن ادرک یہ شامل کر کے اس کو اس گوشت کو ہم نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے جو پہلے گوشت تھا وہ ہم نے کورمے کے لیے رکھا ہے لیکن یہ جو گوشت اُبالنے کے لیے رکھا ہے یہ بریانی کے لیے ہم نے رکھا ہے اب اس کو آپ نے اس میں گوشت شامل کر کے ٹوماٹر پیاز تھومادرک وہ ڈال کر آپ نے اس کو اُبلنے رکھ دینا ہے ساتھ ہی اب ہم تیار کرنا لگے ہیں کورمہ کورمے کے لیے یہ ہم نے لی ہے دو پیاز اور اس کو ہم براؤن کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو بریانی کے لیے جو گوشت رکھا تھا اس میں اب ہم نے جب وہ گوشت کر جائے تو اس کے اندر اب آپ نے ایک سے ڈیٹھ چمچ بریانی مسالے کا شامل کر دینا ہے ایک سے ڈیٹھ چمچ اس گوشت کے اندر بریانی مسالے کا آپ نے شامل کر کے اس کو چطرہ مکس کر لینا ہے اب جو ہم نے کورمے کے لیے پیاز براؤن کی تھی وہ ہماری براؤن ہو چکی ہے اس پیاز کو ہم الگ سے نکال لیں گے پیاز کو ہم جو کورمے کے لیے براؤن کی تھی اس کو ہم نکال لیں گے الگ سے اب کورمے کے لیے ہم یہاں پر لیسن اور ادرک ایک چمچ لیسن ایک چمچ ادرک کا وہ ہم سب سے پہلے اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو ہلکا سا پکائیں گے اور پھر اس کے اندر جو ہم نے کورمی کے لیے گوشت اُبالا تھا جس میں ہم نے پیاس ڈال کے وہ ڈالا تھا وہ گوشت اُبال کر اب وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے اور ایک چمچ اس کے اندر کورمہ مسالہ آپ نے ڈالنا ہے اور آدھا چمچ کورمے کا مسالہ آپ نے بچا کے رکھنا ہے اب ایک چمچ اس کے اندر کورمے کا مسالہ ڈال کے اس کو آپ نے صرف بھوننا ہے کیونکہ گوشت آلڈرڈی گلا ہے اب ہم نے جو پیاس براؤن کی تھی وہ لے لینی ہے اور ہاف کپ دہی کا اس میں لینا ہے اور جو ہم نے ایک کورمے کے لئے پیاس براؤن کی تھی وہ اور ایک چھوٹا سا ٹیمارٹر ہاف کپ دہی جو کورمے کے لئے پیاس دو پیاس براؤن کی تھی وہ اور ایک ٹیمارٹر ان سب کو اب گرائنڈر میں ڈال کر ان کو شیطہ گرائنڈ کر لینا ہے پیاس کو بھی ٹیمارٹر کو بھی اور جو ہم نے باقی جو کورمے کا مسالہ جو ہاں سے مجھ بچائے تھا وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اب اس کو گرائنڈ کر لینا ہے تک یہ اس کا مکسچر جو تیار ہو جائے گا یہ ہم کورمے میں شامل کریں گے جو گوشت ہم نے اس کا رکھا ہے اس گوشت میں اس کو شامل کر دینا ہے تو یہ کورمے کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اس میں ہاف کپ دہی تھا اور کورمے کی جو پیاز بران کی تھی وہ تھی اور ایک چھوٹا ٹیماتر تھا اب اس مکسچر کو ہم نے گوشت میں شامل کرنا ہے اور اچھے طریقے سے بھوننا ہے مسالہ اس کے اندر اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح پکائیں اور اس کے بعد جو پہلے ہم نے ہاف کپ دہی اس کے اندر شامل کرتا اب جو بچا ہاف کپ جو دہی کا ہے اب وہ اس کے اندر شامل کریں اور اس کو اچھے طریقے سے دس منٹ تک بھون دے رہیں اس کو اچھے طریقے سے دس منٹ تک اس کورمے کو بھوننا ہے اور ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیں میڈیم آنچ پر اور پانس سے دس منٹ میں ہمارا کورما جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو اب یہ ایک سائٹ پر ہم نے اپنا کورما تیار کر لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اور ہلکی آنچ پر اس کو پانس سے دس منٹ تک رکھا ہے اور اب ہمارا کورما جو ہے وہ تیار ہے اب ہم اگلی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے بریانی کی ریسپی اب بریانی میں جو ہم نے کیا تھا کہ بریانی میں دو کلو گوشت اور اس کے اندر پیاس ٹرمائٹھر لیسا ندرک ڈال کر اس کو بول کر لیا تھا اس کے بعد اس کے اندر ایک چمچ بریانی مسالہ شامل کیا تھا اور اب اس کے اندر wedding half cup oil ڈالنا ہے جب گوشت گل جائے تو اب اس کے اندر half cup oil کا شامل کریں گے اور half cup ڈیٹھ کپ اس کے اندر دہین کا شامل کریں گے half cup oil اور ڈیٹھ کپ دہین یا جتنا آپ ایک cup oilPalے لینا چاہتے تو ایک cup oil شامل کریں اور ڈیڈ کپ نہیں اس کے اندر شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے یہ جو ریسپی ہے یہ دو دو کلو گوشت کے لحاظ سے رکھیں دو کلو گوشت کا پہلے کورمہ برائے تھے اب دو کلو ہی گوشت ہے جب بیریانی بنائیں گے تو دو کلو گوشت لیا تھا اس کے اندر دو بڑے پیاز لے تھے چار سے پانچ ٹیماٹر اس کے اندر شامل کیے تھے اور لیسنہ در ایک ایک چمچ اور ان کو ڈال کے گوشت کو بوئل کر لینا ہے اس کے بعد اب اس کے اندر ایک کپ آئل ڈالنا ہے اور ڈیڈ کپ اس کے اندر دہی شامل کرنا ہے کیونکہ گوشت پہلے ہی گلہ ہوا ہے تو بس اس کو پانچ سے دس منٹ تک اس گوشت کو بھوننا ہے پھر جو ہے یہ ہمارا بریانی کے لیے جو مسالہ ہے گوشت کا مسالہ وہ تیار ہو جائے گا اب جب یہ مسالہ تیار ہو چکا ہے تو آپ نے وہی دو کلو چاول بوئل کر لینے ہے تو سب سے پہلے آپ نے چاول کی لیر لگانی ہے اس کے بعد آپ نے گوشت کے سالن کی لیر لگانی ہے پھر اس کے اندر آپ نے دو لیمن نیچوڑ کر ڈالنے ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے چاول کی لیر لگانی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سالن کی لیر لگانی ہے اس کے اوپر چاول کی لیر لگانی ہے دوبارہ آخر میں پھر آپ نے اس کے اوپر ہری مرچیں پودینہ اور ہر دھنیا چاہے تو آپ شامل کر سکتے ہیں ہر دنیا اس کے اوپر آپ نے لیمن ڈالنے ہیں لیمن کو کٹ کے اس کو ڈالنا ہے ٹرماتر کو کٹ کے شامل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فوڈ کلر شامل کرنا ہے انڈ میں اور پھر آپ نے بریانی کو جو ہے وہ دم پر دی دینا ہے ہم نے یہاں پر اس کے اندر لیمن ڈالا ہے پودینہ ڈالا ہے گرین چلیز ہری مرچے ڈالی ہیں تھوڑا سا پیاس ڈالا ہے پیاس کو تھوڑا سا کٹ کر کے ڈالا ہے اور آخر میں ہم اس کے اندر یلو فوڈ کلر کو ایٹ کریں گے اور پھر اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ تو اورنج فوڈ کلر ڈالا ہے ریڈ فوڈ کلر جو بھی ہے وہ آپ پھر اس بریانی کو دم پر دیں دیں اور پھر اب یہ ہمارا جو دعوت کا دسترخان ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ ہے کورما یہ ہے رائتہ یہ ہے بریانی اور یہ ہے میٹھا سمائیوں کا جو میٹھا تیار کیا تھا وہ ہے ساتھ ہی ہم نے سیلٹ تیار کیا تھا سیلٹ اس کے بعد یہ ہے گرین چٹنی اس کے بعد یہ ہے تربوز اس کے بعد روٹیاں تو یہ ہمارا جو ہے وہ دعوت کا دسترخان جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور امید ہے آپ کو ریسپی ساری سمجھ میں آگئی ہوں گی اور آپ میری ویڈیو کا لائک شیئر اور اس پہ اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک سے بھی اگا کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکسٹ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ